السلام علیکم ایک سو ستر ریال یا دو سو ریال کے راؤنڈ میں بول رہے ہیں جی ابھی ہمیں نیا ٹکس پیہ کرنا پڑے گا میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹی میں اچھا کچھ باتوں کے اوپر ہم بات کر لیں گے یعنی کچھ پوائنٹس کے اوپر کالیک بھائی نے مجھے اس کے مطلق پوچھا میں نے بولا ایک شور سی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں ایک پاکستانی بہن ہے جی ہماری اور وہ بھی کسی مشکل کشکار ہیں جی اس وقت کام کے سلسلہ ایک کو لے کر انشاءاللہ میں جلد ان کی ایک ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا میں اور اگر کسی پردیسی میرے روست بھائی پاکستانی کو ان سے ریلیٹڈ کام کہیں ان کو دکھائی دیتا ہو تو وہ رابطہ ضرور کیجئے گا یار چلو پاکستانی ہماری بہن ہے ان کا بھلا ہو جگہ کہیں کام اگرہ ان کو مل جگہ اچھا جلتے ہیں جی اس نیوز کے مطلق اس ویڈیو کے مطلق ویڈیو کیا یار بھائی میں تو بولتا ہوں پردیسیوں کا رو نہیں ہے بس یہی ہم بول سکتے ہیں ہم تو رو ہی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اچھا بات یہ ہے جی کہ آپ کو پتا ہے کہ اکانومی کلاس کی ٹکٹس ہم اب بھی بائی کریں گے پاکستانٹو سعودی ریبیا کسی بھی کنٹری کی تو بارہ ہزار پانسو آپ کو پہلے بھی بہت سی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوں گی نیٹ کے اوپر اسی سے ریلیٹر میں بھی لگا چکا ہوں اچھا اس میں بزنس کلاس اگر آپ لیتے ہیں سعودی ریبیا دوبائی مسکت قطر اومان شارجہ وغیرہ کے لیے تو آپ کو تیس ہزار پلس میں دینے پڑیں گے بزنس کلاس کے لیے بات کر رہا ہوں میں یہ ٹیکس ہے دی جو ابھی ایڈ کر دیا گیا ہے میں نے جب سفر کیا تھا سرین ائرلائنس سے شاید میں آپ کو ایک آدھ ویڈیو دکھا رہا ہوں میں میں نے بھائی ساڑھے چار سو ریال کی ہم نے ٹکل لی تھی اور ستر کیجی اس میں کتنا ستر کیلو اس میں ہم اپنا وزن ساتھ میں لے کر جا سکتے تھے تو یہ لاسٹ ٹائم ہم نے بائی کی تھی اور سفر کیا اور پورے ویلوگ وغیرہ بغیرہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اسی چینل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ائرپورٹ کے اوپر کیا کیا معاملات بنیں کیا کیا کوئی پوچھا گیا اچھا یہ جو بارہ ہزار پانسو ہے اس کو اگر ہم کنورٹ کریں ریالوں میں تو قریباً ایک سو ستر ریال بنتے ہیں یا دو سو کے اراؤن میں آپ بور رہے ہیں تو کیا یہ ٹیکس ہمیں یہاں سعودیہ سے اگر ہم ٹکٹ بائی کریں گے تو ہم یہاں سے بھی پی کرنا پڑے گا یا ہم نے پہلے کے اگر ٹکٹ بائی کی ہوئی ہے تو ہمیں ہم سے کیا ائرپورٹ کے اوپر لیا جائے گا یا کوئی بھی ایسا بندہ جو پاکستان سے سفر کر رہا ہے تو کیا اس سے ائرپورٹ کے اوپر جسا کیا ہم انگریشن میں فنگر ہوتے ہیں وہاں پر یہ بورڈنگ کے وہاں پر آپ کو کیا بارہ ہزار پانسو پی کرنے پڑیں گے یا کیا معاملات ہیں دیکھیں سب سے پہلے تمام پردیشیوں کو میں یہ واضح کر دوں کہ کوئی بھی اگر ایسا میرا پردیشی بھائی جس سے کوئی بھی بندہ ائرپورٹ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کے ٹیکس کے معاملات کو لے کر پیسے مانگتا ہے تو ایک روپے نے دینا ہے بغیدہ وہاں پر شکایت باکس یا شکایت کے لیے جہاں پر کوئی کاؤنٹر آپ دیکھیں وہاں پر جا کر اس بندے کے شکایت لگائیے گا نمبر دو یہ کہ آپ نے اگر پہلے سے ٹکٹ بائی کی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کو کوئی کسی قسم کا اضافی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی ٹکٹ جو پہلے ٹیکس کے بغیر بک ہو چکی ہے وہ ہی ہے اگر آپ ریٹرن ٹکٹ لیتے ہیں یعنی کہ سعودیہ سے ہم ٹکٹ لیتے ہیں جدہ سے پاکستان لہور کی یا کراچی کہیں کی ہوئی وہاں ہم تین دو منت کے بعد تین منت کے بعد یا پانچ دن کے بعد جب بھی آپ نے واپس آنا ہے وہ ہم نے ریٹرن ٹکٹ لے لی ٹھیک ہے جی بھئی جب ہم نے واپس آنا ہے تو کیا اس ٹائم ہمیں ٹیکس پی کرنا پڑے گا کیونکہ اس ٹائم تو ابھی سے ٹیکس تو لگ چکا ہے اور ہم نے ٹکٹ پہلے کی بھائی کی ہوئی تھی تو بلکل نہیں جی جو آپ کی ٹکٹ اوکے ہو چکی ہے وہ ہی رہ گی ہاں ٹکٹ کو اگر آپ پیچھے کروائیں گے یا آگے کروائیں گے وہ آپ کے جو معاملات ہوں گے ائرلائن کے ذریعے وہ آپ کو جو اضافی پیسے ہیں وہ پی کرنے پڑیں گے اس کے بعد تیسرا پیونٹ یہ کہ اگر مثال کا طور پر آپ یہاں سعودیہ سے ٹکٹ لیتے ہیں پاکستان کی تو کیا اس کے اوپر بھی ہمیں ایک سو ستر ریال یا بارہ ہزار پانچ سو پی کرنے پڑیں گے بلکل نہیں جی سعودیہ سے آپ یا دبائی سے ٹکٹ لے کر جائیں گے پاکستان تو آپ کو وہی کسی قسم کا اضافی چارج نہیں لگے گا آپ کسی بھی ائرلائن کی لے لیں ٹھیک ہے ہاں پاکستان سے اگر آپ بائی کریں گے ٹکٹ کسی بھی ائرلائن کی تو وہ بارہ ہزار پانچ سو آپ کو دینے پڑیں گے کسی بھی کنٹری میں جانے کے لیے کیونکہ وہ پاکستان میں ٹیکس لگا ہے نہ کہ سعودی ریبیا میں اگر آپ بائی ٹکٹ کرتے ہیں جانے آنے کی یعنی کہ راؤنڈ آف اور اس ٹرن ٹکٹ یعنی کہ ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں سے جو آپ کی ٹکٹ ہوگی مثال کا طور پر اگر آپ کو میں بات کر رہا ہوں بارہ سو ریال یا ہزار ریال اسی راون میں ابھی چڑھ رہی ہیں سرین کی سوری کچھ ائرلائن کی گلف ائرلائن کی یا سرین کی یا فلائی ناس کی اسی راون میں چڑھ رہی ہیں جی ساٹھ ستر ہزار کے راون میں تو آپ مثال کا طور پر بارہ ہزار کی بارہ سو ریال کی اگر ٹکٹ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو جانے کے لیے بانہ سو ریال کی ملے گی اگر وہاں سے اپنے ٹرن کرواتے ہیں تو پھر اگر آپ کے ساتھ بطور پر وہاں سے بھی بانہ سو ریال کی مل رہی ہے واپسی کی تو اس میں ایک سو ستر اضافی ایڈ کر لی جائے یعنی کہ چودنہ سو ریال آپ کا ہو جائے گا ٹوٹل وہ تو یہ ٹکٹوں کے معاملات ہیں جی یہ کلیر میں نے آپ کو کر دی ہیں باغی جو آپ کو پتا ہے میں نے آپ کال والی ویڈیو میں بتا دیا تھا اگر آپ پاکستان پیسے بھیج رہے ہیں اس کے اگر آپ پاکستان جاکر ایٹی ایم وغیرہ یہ چیک کے ذریعے رقم نکلوائیں گے کسی بھی نون فائلر کے اکاؤنٹ سے اس کے اوپر ابھی آپ کو ایک لاکھ روپے کے پیچھے نو سو روپے دینے ہوں گے ٹیکس کے طور پر تو جب آپ پاکستان جائیں میرا مشورہ تمام پردیشیوں کو فائلر ہو جائیں وہ بیسٹ ہے فائلر کے کچھ سہولیت مل جاتی ہیں اور لیگل طریقے سے بندہ کسی کی بات یا کوئی ٹیکس وغیرہ دینے سے بچتا ہے اور سیدھا سیدھا اپنے معاملہ سیدھے کرتا ہے